بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی انجینئر علی مرزا صاحب کے انٹریو کو مطلق بیگراؤنڈ میں پس منظر میں میری انٹریو سے پہلے کیا بات تو یہ انٹریو کے دوران کیا ہوا اس کے آخر میں کچھ اہم مرائل تھے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں اس پر میں تفصیل سے آخر میں بات کروں کو ضرور سنیے گا میڈیا ریپورٹ سے سکت جو آ رہی ہیں عمران خان کے پاس دوبارہ ڈیل کے لے گئے اس کی کیا وجہ ہے اور تمام جو حساب کتاب جائزے اداد و شمار سروے خفیہ ریپورٹس کہہ رہی ہیں کہ تحریک انصاف دو تیائی سے الیکشن جیت رہی ہے اس کے میں آپ کو ثبوت ابھی دیتا ہوں کس طرح اسی وجہ سے عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش ماضی میں یہی صورتحال پاکستان میں مقبول جماعتوں کے ساتھ ہوئی اور حکومت کیسے بنی اور نواز شریف مجبور ہو چکے ہیں اب بلوچستان سے ہی الیکشن لڑیں گے لاہور سے الیکشن کینسل ہو رہا ہے مریم نواز کراچی سے شہباز شریف حمزہ شہباز دیہات سے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی ڈیل جو سات سو دس ملین ڈالر اس کی شرائط کیا ہے یوکرین کو اسلحہ بیجنا ہے عمران خان کو راستے سے اٹھانا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ اس پہ خاموش رہن ہے کہ ساتھ دن ہے وہ ساری تفصیل میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں کس طرح نون لی کا بلائے راست اسرائیل سے تعلق تصاویر بھی آ چکے ہیں تفصیل کیا ہے عمران خان کا جو آپ کو پتہ ہے ظلم ہو رہا ہے اس وقت پچاسی دن یہ بڑے بھاری ہوں گے پاکستان پرانے والے تاریخ کا بڑا اہم باب ہے اس کی تفصیل بھی کیا ہے اور ریاست کے اندر ایک اور ریاست آئین اور قانون کا کھلوار ظلم و ستم جاری ہے گجرہ اولا میں تحریک انصاف کے حلقہ پی پی انسٹھ رانہ افتخار فکھاری اپنے ساتھیوں سمیت اور ٹانک میں سابق ایمین ای ایڈوکیٹ داور خان کنڈی جنہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور ان کی آج مل گرادی صبحی حکومت نے سائفر کیس میں عجیب و غریب ٹویسٹ ایک ہی دن میں دو آرڈر آئے ایک میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس رفت نے ٹرائل اگلی سماعت تک روکنے کا حکم اور جسٹس آمیر فاروق نے چار ہفتوں میں مکمل کرنے کھاڑ امران خان کی مقبولیت کا ایک اور نوکھا مظاہرہ ننہ فاروق شہید جو ہے آباد فاروق کا بیٹا اس نے آدھی پانی کی بوتل شرفزل سے مانگی اس بچے کا ایک بھائی شہید ہے والد جیل میں ہے اور سزا صرف اس بات کی مل رہی ہے کہ امران خان کے ساتھ کھڑا کیوں ہے چھوڑا ہوا جھوٹا پانی کہہ رہا ہے مجھے دے دیں امران خان اس لیول پر پہنچ چکا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی جہاں سوچ نہیں پہنچ سکتی یہ قوم اور سب سے بڑھ کر اس کے نوجوان بچے بزرگ خواتین مائیں بہنیں بیٹی ہیں یہ سب سمجھتے ہیں پاکستان کا درد اور محبت رکھنے والا پاکستان کو بدلنے والا امت مسلمہ کا واحد رید ہے امران خان اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں چوبیس کروڑ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے الیکشن کی آٹھ فرمی دوزار چوبیس کی تاریخ ہے عوام نے کیا کرنا ہے لائے عمل کیا ہوگا تاریخ انصاف کی تو اپنی پولیسی ہوگی لیکن میرا تجزی اور خیالات ان تک ضرور انشاءاللہ پہنچیں گے اور عوام نے کیا کرنا ہے امیدواروں نے کیا کرنا ہے امران خان کو دیکھیں پاکستان میں آٹھ سو پینسٹھ امیدوار چاہیے 266 حلقے ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ نتیجہ خود نکالیں وزیراعظم عمران خان ہی ہوگا یہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ بنے گا کہ جیل سے وزیراعظم عمران خان باہر آئے گا بن کے جیل میں عمران خان ہے ٹوٹر پہ دو کروڑی یعنی بیس ملین فالور ہوگے اور وہ بھی جیل میں رہ گے سب سے مقبول ترین شخص اگر بن سکتا ہے تو وزیراعظم کیسے نہیں دیکھیں قومی اسیمبلی کے انتخابات ہیں اور چار اسیمبلی ہیں قومی اسیمبلی کی نشستوں میں لڑکا دریکٹ الیکشن جسے کہتے ہیں 266 نشستیں ہیں جس میں ڈریکٹ الیکشن ہے ووٹ لینا ہے اور 266 یہ ہیں دس نشستیں اکلیتی ہیں اور عورتوں کی جو انہوں نے کوٹا رکھا ہے مخصوص وہ تقریباً ساٹھ نشستیں ہیں اب تحریک انصاف کو نیشنل اسیمبلی جو قومی اسیمبلی کے انتخاب اس کی 266 لوگ چاہیے ہیں یہ پہلے 272 تھیں انہیں نئی ہلکہ بندیوں کے تحت خیبر پختونخواہ میں 6 نشستیں کم کی باجوڑ کورم میں جنوبی وزیستان میں فرنٹیئر مالا کانڈ میں اور نوشیرہ میں مہان انہوں نے بارداد کی اب 266 ہلکے ہیں اور صوبائی کے پنجاب میں 297 سندھ میں 130 اور کے پی میں 115 یہ کرا پہ حساب لگائے نا سارا تو عمران خان کو 869 لوگوں کی ضرورت ہے 162 وکلا خان کے پاس موجودہ ٹکٹ ہولڈر باقی اسادسہ اور وہ لوگ جو گرفتار نہیں ہوں گے یعنی ہر شخص کے تین کورنگ کینڈیڈیٹ ملائے تو چوبیس کروڑ میں عمران خان کو صرف ڈھائی ہزار لوگوں کی ضرورت ہے چوبیس کروڑ میں تحریک انصاف کے پاس ڈھائی ہزار لوگ موجود ہیں مستقبل کامیاب ہے عوام کو اگر سے صرف یہ کرنا ہے یہ جو ڈھائی ہزار لوگ جیل میں بھی ہوں ووٹ سرون کو ڈالنا اور بڑی تعداد میں ڈالنا تاکہ ڈبے نہ بدلیں چودہ جماعتیں الیکشن لڑنی ہیں اور پچاسی دن موجود ہیں چوراسی دن آپ انہیں دے دیں ایک دن دے دیں آپ تحریک انصاف کو میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی یہاں سب سے بڑا معاملہ دیکھیں جلسہ کورنر میٹنگ جلوس ورکر کنونشن یہ ہوتا عوام سے رابطے کے لیے اس سے اپنی طاقت کا اظہار کیا جاتا ہے عوام کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ جماعت پاکستان میں مقبول ہے پھر خاموش ووٹ کے جو لوگ ہیں جو فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اس طرح جانا ہے وہ اس اکثریت کو دے کے ذہن بناتے ہیں اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بتائیں کہ اب تحریک انصاف کو عوام سے رابطے کی ضرورت ہے آپ گھنٹوں کے نوٹس پر منارے پاکستان بھر سکتے ہیں مزار قائد بھر سکتے ہیں گھنٹہ گھر پر بھر سکتے ہیں باب خیبر گلگت بلدستان جہاں مرضی پاکستان کے ہر شہر میں آپ اسے گھنٹوں میں بھر سکتے ہیں یہ عمران خان نے کامس کام دو سو مرتبہ کر کے دکھایا ہے گھنٹوں کے نوٹس پر عوام نکلی عوام میں خان مقبول تھا مظلوم نہیں تھا آج خان مقبول بھی اور مظلوم بھی ہے اب ان تمام چیزوں کو چار سے ضرب دے پچھس سو امیدوار ہیں دس ہزار نکلیں گے ایک سو اسی نشستیں ہیں دو سو ملیں گی دو سو چھہ سٹھ کی اکثریت میں ایک سو ستتر ملیں گی جتنا مرضی زور لگانے کسی جماعت کو یہ اکثریت نہیں دلوا سکتے چودہ جماعتوں کل ملا کے چھہ سی نشستیں منتی ہیں میں ساری کلکلیشن کر چکا ہوں نونلی کے رہنمات جو درخواست دینے ہیں دوزار چوبیس کے ٹکٹ کی ان کی خدمات کیا ہیں کہ پارٹی کی خاطر میں نے تحریک انصاف کے لوگوں پر دشتگردی کے کیسز کروائے یہ ان کی الیکشن کامیابی ہے تین دن پہلے الیکشن میں دوبارہ یہ پانچ لوگ ملنے کے جیل مسوریہ ڈیالا میں پاہ عمران خان کو تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم و ستم ہم کریں گے خان پر دباؤ بڑھاؤ ایک ایک حملے کی خان کو اطلاع دیتے ہیں مکلا کہ تمہارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ایک سال کے لئے ملک سے چل جوئے اچھے مہینے تاکہ ہمیں سیٹ اپ بنا دیں دو خان کو بار بار بتاتے ہیں انٹرنیشن اسٹیبلیشن میں نہیں مان رہی برطانیہ امریکہ ہندوستان اسرائیل نہیں مان رہے ہم پہ دباؤ ہے مزید لوگوں پہ کیس بنائیں گے تمہارے رشتہ دار اٹھائیں گے میڈیا رپورٹس اب ساری آپ کے سامنے خان کو جواب یہی ہے رشتہ داروں کو پانسی بے بھی چڑھا دوں تب بھی میں پاکستان نہیں چھوڑتا اس تکلیف کے بدلے نہیں بیچوں گا یہ چوبیس کروڑ یہ چھے کروڑ نوجوان میرا نظریہ پہ کھڑے ہیں ستائیس سال ان کے ساتھ محبت رفاقت اور تربیت کے گزرین جان بھی چلی جئی تو اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا پھر غصے میں اٹھ کے مایوس آتے ہیں مالکوں کو اطلاع دیتے ہیں نہیں مانتا وہ کہتے ہیں سات سو دس ملین ڈالر آئی ایم ایف کے تب ملیں گے یہ ڈیل اگر آپ سمجھیں ابھی سرل ال میڈا نے ایک ٹویٹ کی کہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہو چکی عمران خان پر ایکشن سخت ہوگا پھر کامران خان ٹویٹ کا جواب دیتے ہیں ان کا صحافی انوارالحق کاکل اور طاقتوار لوگوں نے آئی ایم ایف کا سٹاف لیول اگریمنٹ بڑے آسانی سے کر دیا مطلب اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، ہندوستان عمران خان کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ صرف پاکستان کی عوام ہے جو دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ یہی عمران خان تھا جو OIC کانفرنس میں کھڑا ہو کے دنیا کو پیغام دیتا تھا کہ ہم ایٹیوی طاقت ہیں ہندوستان حملہ کرتا تھا وہ جہاز گرانے کا کہتا تھا ساڑھے تین سال عمران خان عمران راہ قوم کا ایک پیسہ اس نے اپنے بچوں پر نہیں لگایا اپنے خاندان پر مدینہ کے طور پر فلائی ریاست کے کام کرتا ہے گولیاں کھا کے اپنے موقف سے ایک انچ نہیں ہٹا کوئی ایک لیڈر پاکستان کا بتا دے سارے بھاگے ہیں کہ کر کے خان ڈٹا ہوئے اور یہ بارہ جماعت کی انا کو ٹھیس موچتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں زلیل ہو رہا ہے ریاست کے اندر اپنی ریاست کوئی قانون کوئی آئین کوئی اثر نہیں کرتا خود بیرونی دنیا سے بزنس ڈیل کرتے ہیں ان کی ڈیل سے ایکانومی پر کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کی فورن ریزر پر کوئی اثر نہیں پڑتا البتہ ان کے محلات بلجیم سے لے کے ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں قطر میں فٹبال کا ورلڈ کپ ہوا ایک ارب ڈالر آمدنی آئی یوکرین کو ساڑھے سات ملین ڈالر کا اصلہ بیچا تین ہزار گناہ اصلے کی سپلائی میں زاہ ہو ہوا پاکستان کے فورن ریزر میں کتنا پیسہ آپ دیکھ لیں قومی خزانے میں کتنا پیسہ جمع ہوا یہ انتظار کرتے ہیں آپریشن کب کرنا ہے امریکہ کے کہنے پر وہاں سے پیسے ملیں گے خود کال ادم تنظیمیں بناتے ہیں خود ان کے پر آپریشن ہوتے ہیں اب ایم کی ام کا ملٹری ونگ آپ کو یاد ہوگا کال ادم تنظیم جس سے لڑائی ہو رہی ہے دیکھیں کہ اسے کس نے بنایا آج نقصان کس کا ہو رہا ہے شہادتیں کس کی ہو رہی ہیں بھی دیکھ لیں آپ جا کے گوگل پر تفصیل پڑھیں جس طرح ہندوستان کینیڈا میں جا کے گھس کے اپنے لوگوں کو اپنے ٹارگٹ اچھیو کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان کے اندر کال ادم جماعتوں کو جن کی ہندوستان کے ماضی کے ساتھ مسائل تھے ان کے الزمات پر ایک ایک چن چن کے سیالکورٹ لاہور مقبوضہ کشمیر کراچی جہاں جہاں انہوں کا ملتا ہے گھس کے وہ اندر کروائیاں گا رہے ہیں ان لوگوں کو راستے سے ہٹا رہے ہیں کوئی نہیں روک سکتا آپ اخباریں پڑھیں انٹرنیشنل اخباریں سارا دھیان کس میں آئی ایم ایف کی ڈیل میں نواز شیف کو وزیراعظم کیسے بنانا ہے تحریک انصاف کو کیسے توڑنا ہے کرکٹ بورڈ میں اپنے لوگ کیسے لگانے وہاب ریاض ہو یا شان مسعود ان دونوں کے تلق دیکھیں کس سے ان کے اور زرات میں فرماتے ہیں زرات ہماری ریڈ کی ہڈی ہے اور ہم نے بڑا کام کرنا ہے حالات اصل میں یہ ہیں کہ ادرک اور لیسن چین سے ٹماتر ایران سے دالیں کینیڈا سے گندم روس سے یوکرین سے اور پیاز جاکے ہندوستان سے لیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں زرات میں ہم نے انقلاب لانا ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے جو نواز شیف نے بھی اپنے بیانات سے شروع کیا اس کی وجہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ نواز شیف نہیں لڑ سکتا طاقتوروں سے اس نے فیصلہ کیا میں خواتین سے لڑوں گا یہ ان کی پرانی روش ہے فاطمہ جناہ ہو نصرت بھٹو ہو بنظیر بھٹو ہو جمائمہ خان ہو بشرا بی بی ہو سنم جعوید ہو یاسمین راشد ہو آلیہ حمزہ ہو ایک تاریخ بھری ہوئے خواتین سے لڑنے کی اپنے شیر سنو گا ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے جسے مریم صاحبہ نے اپنی طرف کھینچ لیا یہ بنظیر بھٹو کے بارے میں انیس سو اٹھاسی میں جب زیاو لکھ نے جنیجو کی اسیمبلی توڑی اس وقت بنا تھا الیکشن اس نے اراؤنس کی ہے تو اس نے کہا پچاسی کی طرح دھاندلا کر کے بنا لگا اٹھاسی میں بھی یہی واہ ہو تو عاموں کی پیٹی وہاں نکل آئی بنظیر بھٹو نے جوئی الیکشن کا اعلان ہوا فضاء بنی پی بس پارٹی گیارہ سارے کے مظالم کا سامنا کرتے لی بلا شبہ آج کے مقابلے میں وہ نہیں تھے لیکن زیاو لکھ کے روحانی بیٹے نواز شیف صاحب نے جو پارٹی انہوں نے بنائی تھی آئی جی آئی اسلامی جمہوری اتحاد پی ڈی ایم جس طرح آج اور پارلیمنٹیرین بنی ہوئی ہے باپ بنی ہوئی ہے زیاو لکھ کے اسمیشن کو انہوں نے کہا جی پورا چلاوں گا میں بنظیر پر وہی پہلے مذہبی کاٹ نصر بھٹو کی امریکی صدر کے ساتھ تصویریں پھر بنظیر کی ذاتی لمحات کی تصویریں حسینہ کانی صاحب کے وہ آلبم سے چوری کرنے کا سونا ہے جماعت اسلامی میں تھے سونا وہ تصویریں نکال کے انہوں نے پاکستان کے آٹھ بڑے شہروں میں ننگی تصویریں پورے پاکستان میں بھیگیں ہواتین کی کردار کشی سولہ نومبر 188 کو پھر بنظیر بھٹو نے زیاو لکھ کی باقیات کو دفن کیا آج اب سار عالم کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ نواز شیف کے گھوٹنے گھوڑے پکڑ کے لارہی ہے پنجاب پولیس نواز شیف کے جلسوں کے بینر لگا رہی ہے کانفرنس میٹنگ کے اشتہار چسپاں کر رہی ہے پروٹوکول دے رہی ہے ایک فرضی تاثر بنا رہی ہے وزیراعظم ہوگا اور وہ لیکشن لاہور میں نہیں لڑڑا بلوچستان جا کے لڑڑا ہے اس کے ہم نواز سے یہودی لابی عمران خان کو کہتے تھے واشنگٹن میں جو مظاہرہ ہوا جنگ بندی کے خلاف کہ ہم نے جنگ روکنی ہے وہاں ایک خاتون پاکستانی سربراہ ایک پارٹی کمپنی کی شہباز شریف کے دور میں دورہ کر کے احمد قریشی کے ساتھ یہ خاتون اس جلسے میں کھڑی ہوگا اعلان کر رہی ہے ہم پاکستان کی طرف سے اسرائیل کے دوست ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے جنگ نہیں بند ہونے دی یہ کراچی سے تعلق رکھتی ہیں امریکی خاتون ابھی حالی میں اسرائیل کے صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی دوزار بائیس میں آمن کے نام پر ایک تنظیم بنائی انہیں پاکستانی نوجوان اسرائیل کے نوجوانوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں فلسطین سے محبت کے بھی دعوی کرتی ہیں اگر آپ ان کی سوشل میڈیا پر پروفائل دیکھیں تو یہ کھل کر اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں لیکن چونکہ امریکی ہیں اس لیے ان کی مرضی ہے جو مرضی کرے اصل مسئلہ ان کا اس دورے سے پہلے دوزار ایک قسم مریم نواز سے ملاقات جس میں انہوں نے بڑی تعریفیں کی مریم نواز کی پھر احسن اقبال سے ملاقات پھر اس کے بعد بلاول درداری سے ملاقات اور یہ جب وہ امریکہ کے دورے پہ تھے اور یہاں پر پاکستانی شہری نے جو احمد قریشی صاحب ہیں ان کے حوالے سے کہا کہ امران خان کی حکومت کا شکریہ دا کہ جنہیں ایک پاکستانی کو اسرائیل جاننے کی اجازت دی حال اس سے امران خان کا کوئی رشتہ نہیں جڑتا البتہ ان کے مزید کچھ انکرز کے بڑے اچھے تعلقات اور جو ذاتی حیثیت میں بھی ہو سکتے ہیں عادل شازی بھی اس میں سے ہی ہیں سوری نام اس کا بول گیا ہے عباسی ہے عدیل عباسی نہیں سوری پتہ نہیں نام اس کے انکر کے ذہن سے نکل گئے آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ماضی میں ان کی ملاقاتیں ہیں پھر شہباز شریف کی آپ دیکھیں روچ چائل جو دنیا کی سب سے بڑا خاندان جس کے تانے بانے جڑتے کسے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آئی ایم ایف کی طرح کرزہ دیتے ہیں اتنے امیر لوگ فروری میں شہباز شریف کی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور پھر صحافی وہ شفقہ چودری نے نواز شریف کی ملاقاتوں کی خبر دی وہ ایمن نمرود کے ساتھ ایک مہینہ ہو گیا ہوا ہوا ہے بچائرہ اس کے بعد اس کا ٹویٹر خاموش مولانا جمل قادری جمعیت علماء اسلام کا جو اس نے خود کا نواز شریف کے ساتھ دو دورے ملاقات ہوئے واپس آ کے جب اسرائیل کے بارے میں بتایا تو نواز شریف بڑا جذباتی تھا پھر وہ نور دہری کی باتیں سنیں آپ وہ جو کراچی کا برطانوی نجات ہیں یہ ساری بات بتانے کا مقصد ہی کہ نواز شریف بقاعدہ طور پر انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کی مرضی سے پاکستان میں ہے یہ سب کچھ وہ کریں گے جو خان کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے یہی وجہ نیپ کیسز وہ سائفر کیسزنل قادر ٹرسٹو یہ بنیں گے عدالتوں کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آئی کوٹ عجیب و غریب صورت ہے دو دن میں ایک فیصلہ دو ججز میاں گل حسن اور جسٹس سمن وہ فیصلہ دیتے ہیں خان کا سائفر ٹرائل رکھوانا ہے دو سوالات انہوں نے کیے کہ جیل کے اندر ٹرائل کیوں کیا جا رہا ہے دوسرا سوال تھا کہ یہ ٹرائل کا عمل مکمل نہیں ہوا تو جتنا ٹرائل ہوا ہے وہ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا چیف جسٹس آمیر فاروق فوراں فیصلہ دیتا ہے ایک مہینے میں سائفر ٹرائل مکمل اس کے بعد اور ججز کے سوالات کا جواب دیتا ہے مانگا انہوں نے وفاقی حکومت سے ذرا صغور کریں سوال وفاقی حکومت سے جواب دے رہا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق کہتا ہے عمران خان بڑی سیاسی جماعت کا سر بڑا ہے اس کو سیکیورٹی کے وجہ سے جیل ٹرائل ہو رہا ہے اور جیل میں سیکیورٹی خطشات ہیں اس لیے ہر سماعت میں لانا بڑا مشکل ہے وہ مسائل پیدا ہے بندہ پوچھے اور چودہ سیاسی جماعتوں کے جو رہنمان کی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں نواز شیف انسان نہیں ہے عمران خان کو پہلے سٹرچر پہ بلاتے تھے بخار کی حالت پہ بلاتے تھے لاہور سے اسلام بعد ہفتے کے سات دن سماعتیں کرواتے تھے اور سیکیورٹی کا خطرہ کوئی نہیں تھا قاتلانہ امریک کے بعد عمران خان کہتا رہا ویلچئر پہ کہتے لے کرو اس وقت سیکیورٹی خطرہ ہے اب اچانک ٹرائل کے لیے سیکیورٹی خطرہ شروع ہو گیا اور خان نے تو کہا خطرہ مجھے ان سے جنہوں نے سیکیورٹی دینی ہے دوسرا اس نے سوال جو ججز نے پوچھا کہ جیل میں یہ ٹرائل کا مرمکمل نہ ہوا تو اس کا کیا ہو وہ خود جج آمیر فاروق لکھ رہا ہے جواب جو وفاقی حکومت نے دینا یاد رکھیں کہ شاہ محمود قریشی کے فیصلے میں جتنا بھی ٹرائل ہو اس وجہ سے کال ادم نہیں کر سکتے غلط جگہ پہ ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ انصاف کی فرامی ہوئی کہ نہیں مطلب پہلا سوال یہ ہے کہ جج کی تو تحیناتی غلط ہے عمران خان تو عمر فاروق ایک متصب اور ایس انڈیا کمپنی کا ٹاؤٹ جائج سمجھتا ہے وہ جو پورا پاکستان سمجھتا ہے عمران خان نے درخواست تحریری طور پہ دی میرا ٹرائل اس کے پاس نہ ہو زبردستی ٹرائل دس فیصلوں کے اوپر بیٹھ گیا ساری درخواستہ ہی اپنے پاس رکھتے ہیں عمران خان کے کیسز میں تاثب اور دشمنی برکل جج دلاور کی طرح ابو الحسنات کی طرح وہی چل رہے ہیں اچھا علیہ مرزا صاحب کے بارے میں بڑے مجھے میسیجز آئے موقف جاننے کے دیکھیں میں ان کا موقف جاننے کے لئے میرے ٹیم جن سے کافی دفعہ رابطہ کیا وی لوگ سے پہلے ان کے انٹریو کی درخواست کی پھر انہوں نے خود کال بیک کی میسیج بھیجا پندرہ بیس منٹ کا ٹائم دیکھتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد فورا اب پندرہ بیس منٹ کے انٹریو کی تیاری کی میں ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ ذاتی طور پر انجینئر مرزا رانگ نمبر ہے میں نہیں سمجھ رہا تھا ایک گھنٹے کا انٹریو تھا مقصد یہ نہیں تھا پھر کچھ ٹیکنیکل فیلئر ہوا جلدی کی وجہ سے مائکروفون کی تار نہیں لگی تو میری آواز داب رہی تھی انجینئر صاحب دھمکیاں بھی دے رہتے اوپر سے پروگرام چھوڑ کے چلا جاؤ ہم نے دیکھا انہیں کاؤنٹر کرو کہتے تھے آپ نے بات نہیں سنی تو میں چلا جاتا ہوں اب کاؤنٹر پر وہ سننے کو تیار نہیں تھے اور ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں انٹریو کا مقصد ہے جس شخصیت کے متعلقوں وہ خود اپنا موقف دے جواب دے انٹریو میں آپ کسی کو لاتھی تو مار نہیں سکتے اور یہ مقصد سوالات کے ذریعے ان کی سوچ ان کے پیچھے جو چھپا چہرہ ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے وہ چہرہ سامنے لانا مقصد ہے اس سوچ کا حقیقی معنی میں میں خود مرزا صاحب کی سوچ پر بڑا حیران تھا یہ وہ علی محمد مرزا لگی نہیں ہے جسے ہم سنتے رہے یہ رونگ نمبر لاکرہ تھا الزام وہ مظلوم لوگوں کی حمایت کرنے پر تحریک انصاف کی بات کرتا میں تو سنیام کہتا ہوں تحریک انصاف کی حمایت کرتا ہوں مظلوم جماعت ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی جماعت کو لیکن مرزا صاحب کی طرف سے واضح طور پر نواز شریف کی وقالت طاقتور لوگوں کی حمایت ان کے بیانات وہ بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے میں نواز شریف کا وقیل نہیں وہ آپ نواز شریف سے پوچھیں ماضی میں میں نے مہمانوں سے ایسے سوال پوچھے تو انہوں نے یہی کہا میں انہوں کا وقیل نہیں آپ ان سے پوچھیں مرزا صاحب یہاں بھرپور نواز شریفی وقالت کرتے رہے ہیں طاقتور لوگوں کی بھی خان کے سوال جائز تھے وہ مرکزی کردار تھا مرزا نے کیچل اچھالا تھا خان کے مطلع خان کے مطلع اس کی رسرچ مطلع کمپلیٹ نہیں تھی تمام معلومات میرے پاس موجود تھی لیکن وہ علیم خان کی طرح کی سوچ کہ دیسی مرگی دی جا رہی ہے گوش دیا جا رہا ہے ہرن دیا جا رہا ہے مالشی دیا جا رہا ہے اس انفرمیشن کی میرے پاس عمران خان کے وقلع ڈیلی آتے شو میں روزانہ ان سے بات ہوتی وہ عمران خان کی ذات پر حملے کر رہا تھا یہ اس کی سوچ کی اکاسی کر رہا تھا تحریک انصاف کے مظالم نظر نہیں آ رہے تھے کچھ چیزوں پر وہ متفق بھی تھا بیسے انٹرو میں تھے کہ مہمان ہو کچھ زلیل نہیں کر سکتے صرف سوال کر سکتے ہیں لوگوں کی امیدیں غلط ہیں اور جو شخص موجود نہ ہو وہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا اس کا ڈیفنس کرتے ہیں کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتے ہیں مرزا صاحب کو چونکہ بہت سارے لوگ دیکھ کے آئے تھے میرا وہ علاق دیکھ چکے تیاری میں تھے انہوں نے اپنی صفائی دینی تھی تیاری ان کی بنتی تھی ہمارے پاس تو وہی سوالات ہے جو عام عوام کے ذہن میں کہ مرزا صاحب ہوا کیا ہے آپ رانگ نمبر ہے رائٹ نمبر ہے کیا آپ بک چکے ہیں نوازشی صاحب کی حمایت میں اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے ووٹ کسے دیں گے یہ حق کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے پی جو اپنے لیکچرز میں ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں آج خود کیا کہہ رہے ہیں ان کی سوچ کی اکاسی کو باہر لانا تھا میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی حد تک ہم کامیاب ہیں مرزا صاحب مولوی سے سیاستدان بنے ادھر ادھر کی باتوں میں وہی گھسے پٹے سیاسی ڈائلاؤگ استعمال کرتے رہے سائیکل پر کیوں نہیں جاتا گورنر آس کی دیوارے کیوں نہیں یہ وہ سوالات نہیں تھے انٹرو کا مقصد یہ تھا کہ کس آپ جس سے سوال کرے آپ کسی پارٹی سے تو آئے نہیں ان کی چھپی ہوئی نیت سامنے لانے الفاظ سے کھلنا ان لوگ کام ہے یہ مناظرے کرتے ہیں آپ کو پتے ہیں ان کی تربیہ ہے جھوٹا سچا قرار دینا ان کی روز کی گیم ہے ہمارا مقصد کی سوچ کو رکھنا تھا فیصلہ آپ نے کرنا تھا یہ دباؤ آپ لوگوں کی جس سے مجبوروں کے انٹرو دینے پر آگے ہر جگہ آج کہاں کھڑے ہیں مرزا صاحب قاسم علی شاہ عوید آشمی کے پاس تھی جسٹس وجی کے پاس تھی اکبر ایس بابا کے پاس بات سادہ سی ہے مولوی ہو کسی مسئلہ کا مذہب کا سیاسدان ہو اس کی سیاست ہو طاقتوروں کی بندوق و صحافیوں کا کلم ہو دانشوروں کی دانشور جب حق پہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ سب کو زیرو ہے خان وہ اوقعی ہے وہ ساتھ لگے کا تو زیرو کی اوقعات ہے ورنہ یہ سب کے سب رونگ نمبر ہے بس اتنی سی بات